اور سوچ ہوگی تو ان کو انشاءاللہ تعالی نون جنفری کو مو کی کھانی پڑے گی اور انشاءاللہ تعالی یہ بات اب واضح ہو چکی ہے میرے پہ مجھے پہلے بھی پورا بروسہ تھا اپنے ملیال کے بزرگوں اور بھائیوں اور دوستوں پہ اب اس چیز پہ سیل لگ گئی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری جماعت کو روایت پر قرار رکھتے ہوئے یونٹ کانسل ملیال مغلہ کی امام اس دفعہ بھاری ایکسلیت سے انشاءاللہ تعالی کامیاب کرے گی اور میں آپ کے اس جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں یہاں پہ وہ بات کرتے ہیں پڑوس کی گواڑ کی کہ ہم پڑوسی ہیں یہاں ہم آپ کے علاقہ کی ہے تو میں بہت ساری جگہ یہاں پہ آکے واضح کر چکا ہوں کہ پڑوس اسے نہیں کہتے جس کا فاصلہ کام ہو پڑوس وہ ہوتا ہے جن کے دل ایک دوسرے کے قریب ہو اور ہمارے دل آپ کے ساتھ رکھتے ہیں اور مجھے بھی پتا ہے کہ آپ کے دل ہمارے ساتھ رکھتے ہیں اور آپ نے جتنی دفعہ بھی ہمارا آپ کے ساتھ واسطہ پڑا میرے والد صاحب کا آپ نے اس بات کو ثابت کیا مولیال کی غیور عوام نے اس بات کو ثابت کیا اور جس انداز میں آپ کے ساتھ جو علاقت علی خان نے بھائیوں والے بچوں والے بزرگوں والے تلقات کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر بڑے اچھے انداز میں بسر کر کے اس جہانے فانی سے رخصت ہو گئے میں آپ کو یہ یقین دھیانی کراتا ہوں کہ آپ وہی توقع اپنے اس بھائی اور اس بھگیجے سے لگائیے گا میری حددل امکان کوشش ہوگی میں نے وعدہ کی اپنے آپ سے بیجر طائر سے اور اپنے ساتھیوں سے انشاءاللہ تعالی یہ ممکن تو نہیں لیکن انسانی کپیسٹی کے اندر رہتے ہوئے پوری کوشش کروں گا کہ آپ بزرگ مجھے اس سانگ سے دیکھ سکیں جس سانگ سے آپ جو علاقت علی خان کو آج تک دیکھتے رہے ہیں اور آپ کی ان امیدوں اور ان امنگوں کو جو آپ میرے سے وبستہ کرنے جا رہے ہیں اور جو محبت آپ میرے پر نچھاور کرنے جا رہے ہیں جو روزہ روشن کی طرح آیاں ہیں انشاءاللہ تعالی میں پوری یقین دھیانی کراتا ہوں کہ آگے بھی خالصتاً کوشش کی کہ کبھی اپنے کسی بھائیہ بزرگ کو مایوس نہ کروں بلخصوص اس یونین کونسل کے پور امن اور نیک اور محبت کرنے والے لوگوں کو انشاءاللہ تعالی میرا یہ وعدہ ہے کہ اس کے بعد میں اپنی اس محنت اور کوشش میں ڈبل تغانیہ لگاؤں گا اور کبھی انشاءاللہ تعالی اس یونین کونسل اور لینے علاقہ کو میری طرف سے تاکہ مایوسی کا سامنا کبھی بھی نہ کرنا پڑے میرے بھائی میرے بھائی شریف چودری حدر سلطان میرے بھائی گاجہ ارشد نے یہاں پہ کہا کہ آج نوج جنوری کے حوالے سے ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو ہم ڈیمانڈز نہیں کرتے ہیں پر نال بھائی صاحب علی علی ساری ڈیمانڈز بھی کرتی ہیں تو یہ بہت ان کی صلاحیت ہے ریڈرشپ کی کہ میرے اور میرے صاحب کے کان سے باتیں بھی نکال دی ہیں لیکن ایک ڈنڈی مار گئے تھوڑا سا زیادہ تھوڑا ذکر بھی کر دیتے ہیں کہ جو کچھ یہاں پہ کچھ میں نہیں ہے کچھ میجر صاحب نے کیا تو آپ کی کارپیٹ کی روڈز آپ کے کروڑوں کی گلیوں تعلیوں کے پروجیکٹ اور مجھے بہت خوبی خبر ہے کہ اس یونیک آنسل کا سب سے برننگ جیشو ہے وہ جو قاتلانہ موڑ ہے لیکن اس سڑک کے حوالے سے میں نے وعدہ کیا تھا ہمارے وائس چیرمنڈ اور نمائندے بھی وہاں کے بیٹھیں ہیں اور وہاں پہ یہ غط فہم بھی پائی جاتی تھی کہ آدھی منظور ہوئی ہے اس کے ایکسٹرا ایک کروڑ تیس لاکھ کی گال پہلے ہماری گرانٹی میرے والد صاحب کی میں نے ریکویسٹ کر کے ایکسٹرا ایک کروڑ تیس چالیس لاکھ اور پجاب حکومت سے میں نے مطالبہ کیا تھا الحمدللہ پھول ہو گیا اور آپ وہ سڑک جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور آخری ڈھوک تک